ایم ایف کا بجٹ تیار ٹیکسوں کی بھرمار مہنگائی بے شمار شہباز حکومت امپورٹڈ برجٹ آج پیش کر رہی ہے چار ہزار ارب سے زائد خسارے کے ساتھ مجموعی تخمینہ نو ہزار پانچ سو ارب روپے رکھا گیا ہے ترقی کا حدف ایک فیصد سے کم کر کے پانچ فیصد مکرر ایف بی آر ٹیکس وصولی کا حدف سات ہزار دوسو پچپن ارب روپے انکم ٹیکس لیبز بارہ کے بجائے ساتھ تک لائے جانے کی توقع وفاقی ترقیاتی بجٹ کے لیے آٹھ سو ارب روپے مختص کرنے کی تجبیز کیا گھی تیل مہنگا ہوگا آٹا دال چاہ کے قیمت بڑھے گی پیٹرل اور بجلی قیام اٹھائے گی خوفناک ٹیکسس عوام پر رافظ کیے جانے کا امکان بجٹ دو ہزار بائیس تیس میں سالانہ دس لاکھ آمدن پر ٹیکس لگانے کی تجویز انکم ٹیکس ماراق ختم ہونے کا امکان بین الاقوامی سفر بزنس کلاس اور چار گناہ ٹیکس چوڑی پر پچیس سے تیس لاکھ جرمانے اور اکاؤنٹز ضبط کرنے کی تجویز تین گناہ زیادہ مہنگائی ہونے والی ہے عمران خان نے خبردار کر دیا کہا اقتصادی سروے نے ثابت کیا کہ پی ٹی آئی دور میں ترقی ہو رہی تھی تاریخ میں کسی حکومت نے اتنی کم مدت میں ایسی مہنگائی نہیں کی ملک کو مافیا کے ہاتھ میں نہیں چھوڑا جا سکتا عوام تیار رہیں جلد ظلم کے خلاف مارس کی کال دوں گا وفاقی کابینہ کا خصوصی جلاس کچھ دیر میں ہوگا فینانس بل دو ہزار بائیس تیس منظوری کے لیے پیش کیا جائے کا کابینہ وفاقی باجٹ کی منظوری دے گی نئے ٹیکسز سے مطالق فیصلے ہوں گے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشنز میں اضافے کا بھی امکار بہنگائی سے بے حال عوام کو بجٹ سے کوئی امید نہیں کہتے ہیں بجٹ میں کوئی ریلیف نہیں ملے گا مارات کی کوئی طبق کو نہیں صرف امیر رہ جائیں گے یا غریب میڈل کلاس ختم ہو جائے گی تنخواہیں کم ہیں مارات بھی براہ نام ہیں اضافہ کیا جائے سرکاری ملازمین ایک بار پھر سڑکوں پر پاک سیکیٹریٹ سے مارچ کرتے ہوئے پارلمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج تنخواہوں اور مارات میں فوری اضافے کیلئے نعرے بڑی تعداد میں پولیس تائینات ملک میں بجلی کا شارٹ فال پانچ ہزار آٹھ سو نینیانوے میگا وارٹ ہو گیا حکومتی دعوے کے مطابق مختلف شہروں میں چودہ گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ جاری کے الیکٹرک نے دن کا سکون رات کا آرام غارت کر دیا کراچی میں بترین لوڈ شیڈنگ مستثنہ علاقوں میں تین نہیں چھ گھنٹے کی بجلی کی بندش دورانیا ٹھارہ گھنٹے تک جا پہنچا لہور شہر میں آٹھ دہی علاقوں میں غیر علانیا دورانیا بارہ سے پندرہ گھنٹے ہو گیا ایک اہد ایک دور جو مثال بنا آمیر لیاقت حسین کا سفر آخرت نماز جنازہ بات نماز جمعہ ادا کی جائے گی تطویر عبداللہ شاہ غازی کی مزار کے آتے میں ہوگی چیپا سردکانے کے اطراف پولیس اور رینجرز کی غیر معمولی سیکیورٹی تیانات صحفیوں کو احراسہ کرنے سے روکنے کے حکم میں 21 جون تک توسی چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ اثر من اللہ نے ایف آئی اے دلائل پر ریمارکس دیئے جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ کوئی جرم نہیں بنتا ایسی باتوں سے اداروں کو اشتیال نہیں دلایا جا سکتا جو کوئی سمی ابراہیم نے کہا صحفتی آداب کے خلاف ہو سکتا ہے جرم کیسے بن گیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو کہا پی ایف یو جے سپورٹ کرے گی سمی ابراہیم کو بیان ریکارڈ کرانے کی ادایت لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کا الزام پی ٹی آئی راہنما کو گرفتار کرنے کا فیصلہ لاہور میں انسانت دیشن کردی کی خصوصی عدالت نے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے شہدارہ پولیس نے گرفتاری کے لیے درخواست دی تھی شفقت محمود حمد ازر احجاز چودری سمیت دیگر کے وارنٹ جاری اسلامت ہائی کوٹ میں پی ٹی آئی قیادت پر توہین مذہب کے کیسز پواد چودری اور دیگر کو گرفتاری سے روکنے کے حکم میں 28 جون تک توسی پہلے مارکے میں شاندار کامیابی دوسرے کو بھی جیتنے کا آزم گرین شرٹس کیریبین کے مدے مقابل آج بھی ٹاپ گیر لگائیں گے باور ان کمٹی نے پلان فائنل کر دیا میچ جیت کر سیریز میں فیصلہ کن برتری حاصل کرنے کے لیے پورازم ہم این ایڈینز یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو پروڈکٹ بنایا ہے وہ این ایڈینز نے بنایا ہے آج ہم جس مقام پہ بھی ہیں ہم اپنے اس مادر علمی کی وجہ سے ہیں تو ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہم تین لوگوں کی ایک ٹیم تھی نورث یعنی نیو یورک سے امیر الاسلام تھے جو ایک بہت بڑی کمپنی ہے جرسی پریکاس اس کے مالک ہیں یہاں پیرگون کنسٹرکشن کے آفتاب سے دیکھتی ہیں اور کینیڈا سے میں ہوں تو میں رائٹر تھا تو میں نے کتاب لکھی ہم لوگوں نے شخصیتوں کا انتخاب کیا این ایڈی یونیوزٹی کی سو سالہ سالگیرہ کا جشن سابق طلبہ مستحق طلبہ کے لیے میدان میں دس کروڑ کی فنڈ ریزنگ کی فنڈ سے ایک سو پچاس نادار طلبہ کو مفت تعلیم دی جا سکے گی یونیوزٹی کی تاریخ کے چوان کامیاب ترین طلبہ پر کتاب کی رونمائی آفتاب رزوی نے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے